آئی ڈی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی زیرے ہدایت سینٹر پولیس آفیس میں ویڈیو لنک آر پیوز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا تحفظ سینٹرز کو تمام ریجنل پولیس دفاتر میں فعال کرنے اور جرائم کی روکتھام کے لیے افسران کو خصوصی ٹاسک دئیے گئے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی زیرہ ہدایت سینٹر پولیس آفیس میں ویڈیو لنک آرپیوز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا تحفوز سینٹرز کو تمام ریجنل پولیس دفاتر میں فعال کرنے اور جرائم کی رکھتام کے لیے افسران کو خصوصی ٹاسک دئیے گئے آئی جی پنجاب نے اتوار پانچ مارچ تک صوبے کے تمام ریجنل پولیس دفاتر میں تحفوز سینٹرز کو فعال کرنے کا حکم دیا ہے آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ بارہ مارچ تک صوبے کے تمام زلی پولیس دفاتر میں بھی تحفوز سینٹرز فعال ہونے چاہیے یہ تحفوز سینٹرز ٹرانس جنڈر، بے سہارا بچوں اور ذہنی مسائل کے شکار بے گھر افراد کی مدد اور تحفوز میں اپنا کردار ادا کریں گے ڈاکٹر عثمان انور نے غیر ملکی بالخصوص چینی شہریوں کی سیکیورٹی کے لیے آرپیوز، ڈی پیوز کو ذاتی نگرانی میں اقدامات یقینی بنانے کا حکم دیا ہے چینی شہریوں کی رہائش گاہوں، تفاتر سمیت تمام ورکنگ سائٹس کی سیکیورٹی انسپیکشن باقاعدگی سے کی جائیں آئی ڈی پنجاب نے کانفرنس میں ون فائف کالز پر زیادہ مقدمات درج کرنے والے زلی پولیس افسران کو شاباش دی جبکہ کم مقدمات پر سرزنش کی آئی ڈی پنجاب کے مطابق پولیس کارکردگی کے لیے ماضی میں منفی سمجھے جانے والے انڈیکیٹرز آج مصبت کارکردگی کی علامت سمجھے جا رہے ہیں آئی ڈی پنجاب نے ہدایات دی کہ انٹر پول کے ساتھ رابطوں میں تیزی لائیں اور مزید محصر فالو آپ سے سنگین اشتہاریوں کو گرفتار کیا جائے انہوں نے دورانے کانفرنس پولیس فائلز میں زیادہ اشتہاری بنانے والے ازلا کے سی پی اوز اور ڈی پی اوز کی کارکردگی کو سراہا آئی ڈی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے حکم دیا کہ بجلی چوری کے مقدمات کے اندراج میں زیرو ٹولنس پولیسی کے تحت سخت قانونی کاروائی کو یقینی بنایا جائے جہاں بجلی چوری کے مقدمے میں ایکشن میں تاخیر نظر آئی وہاں سرکل افسر اور ایسے چوبراہ راست ذمہ دار ہوں گے انہوں نے ادائیات دی کہ تمام ڈی پی اوز مقامی واپٹ ایکسین کے ساتھ قریبی رابطہ رکھیں اور بجلی چوری کی شکایات پر بلا تاخیر کاروائی کو یقینی بنائیں آئی ڈی پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ آر پی اوز ڈی پی اوز دو ہفتوں کے اندر اندر اپنے ازلا میں درج تمام مقدمات کی مثلیں مکمل کریں پندرہ روز بعد میں یا میرے منتخب نمائندے تھانوں کے سرپرائز وزٹ کر کے انسپیکشن کریں گے تھانوں میں مقدمات کی مثلیں مکمل نہ ہونے کے ذمہ داران کسی رعایت کے مستحق نہیں ہوں گے آر پی اوز ڈی پی اوز مال خانوں کی انسپیکشن میں تیزی لائیں انسپیکشن رپورٹس باقاعدگی سے سی پی او بجوائی جائیں تمام ازلا میں اجرتی زامنوں کی حوصلہ شکنی کی جائے اور اس کاروبار میں ملوث مافیاز کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے آئی دی پنجاب نے کانفرنس میں اندے قتل ڈبل اور ٹرپل مرڈر اور دورانے ڈکیتی قتل کے مقدمات پر افسران کو خصوصی ٹارگٹس دیئے پرفارمنس اویلویشن پروسس میں کارکردگی کے ساتھ ساتھ شفافیت کے انصر کو نمائی اہمیت دی جا رہی ہے اجلاس میں صوبے کے تمام آر پی اوز سی پی اوز اور ڈی پی اوز نے بزریا ویڈیو لنک شرکت کی